ذالکہ من الرحمت لی والإحسان الہی والتفضل لی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ننے پھولوں کو میری طرح سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سب بچے سکولت جا رہے ہوں گے اور جانا بھی جائیے آپ سب بچے دین کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں اور آج ہمارے دین کوئی ایسے ہی بچوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے علم اور عمل کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کر سکے آج آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس معصوم حسیٰ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جی ہاں آج میں آپ کو امام حسین الرحیس السلام جو سید و شہدہ کے لقب سے مشہور ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی وہی حسین جن کو خدا ون مطعال نے قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کی عنوان سے یاد کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی رب کی راضیت مرزیہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تج سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہوا بچوں جس سے آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک انسان ایک بہت بڑی پوسٹ تک پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اس کی اپنی کوشش اس کے اپنا علم اس کا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے والدین اور عزیر رشتہ داروں کی محنت اور ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں یہی چیز امام حسین علیہ السلام کو اس بلند درجہ تک پہنچانے کے لیے بھی اہم ثابت ہوئیں کیونکہ آپ کا خاندان ایک بہت ہی عظیم اور مرتبہ خاندان تھا آپ کے خاندان میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے اور آپ کے والد امام المتقین امام العصیہ اور آپ کی والدہ وہ جو خاتون جنت سیدت النساء العالمین ہے اب بچوں آپ خود یہ سوچیں کہ جس شخص کا خاندان اتنا عظیم ہو اور جس شخص کی تربیت ان عظیم حسنیوں نے کی ہو وہ خود کتنا عظیم اور بزرگ ہوگا امام حسین علیہ السلام نے اپنا علم اور سخاوت اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شجاعت و بھادری امام علی علیہ السلام سے افت و پاکی زیگی اور طہارت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے اور حلم و بردباری امام حسین علیہ السلام سے سیکھی اور جب یہ تمام خصوصیات مل جاتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اس دنیا میں وجود میں آتی ہے پیارے بچوں آپ نے محرم کے ان آئیام میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو مجالس میں اکثرا سنا ہوگا اور میں آج دوبارہ امام حسین علیہ السلام کی وہ فضائل جو پیمبر گرامی نے اپنی احادیث میں کہے دوبارہ سے کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیمبر گرامی اکثرا فرمایا کرتے تھے بارے الہہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اور کبھی فرماتے کہ اے خدا حسن حسین میرے اس جمن کے دو پھول ہیں اور ایک اور حدیث پیمبر گرامی کی جو بہت ہی مشہور ہے اور آپ لوگوں نے اکثرا سنی ہوگی کہ پیمبر گرامی فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین کہ اے خدا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین کی ہر حرکت ہر فکر ہر عمل ہر سوچ مجھ محمد کی حرکت فکر عمل اور سوچ ہے ننے دوستوں امام حسین علیہ السلام کی جود و سخاب بہت مشہور ہے اور اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک شخص ایک سائل امام حسین علیہ السلام کے در کو دستگیتا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے حسین آپ میری مدد کیجئے میں فقیر ہوں میں سائل ہوں امام حسین علیہ السلام اس کو پردے کی اور سے ہی پیسے عطا کرتے ہیں اس وقت ایک صحابی وہاں پر موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا حسین آپ نے اس سائل کو پردے کی اور سے ہی کیوں عطا کیا امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف رکھ کیا اور فرمایا کہ میں اس سائل کے چہرے پر احساس شرمندگی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام کی محبت اور رحمت کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کو ایک کنیز جب ایک گلدستہ پھولوں کا بنا کر دیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اس محبت اور رحمت کے صدقے آپ اسے آزاد کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اگر عبادت کو دیکھیں تو اثرِ آشور اور خود شبِ آشور امام حسین علیہ السلام نے فقد اور فقد خداونِ متعال کی عبادت کے لیے عمر بن سعید سے ایک راحت کی مولت تھی اور جب نماز زہر کا وقت آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جنگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے خداون متعال کی عبادت کو انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں اور نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچنے میں ہمیں واضح نظر آتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا توقل اور بھروسہ برخدا تھا اور یہی پیغام امام حسین علیہ السلام اس سانہ کربلا کے ذریعے ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کبھی بھی باطل کے آگے اپنے سر کو نہ چکائیں چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات خسینہ ہی کیوں نہ بڑھیں چاہے اس میں ہمیں اپنے جان مال اپنے عزیز اپنے بیٹوں بھدیجوں اور سب کی قربانی کیوں نہ ہی دینا پڑھیں اپنے دین کا سودا اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی دنیا جیسی چیز سے نہ کریں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ بچوں کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اپنے اس پروگرام کو اس ایک شیر پر اختتام کروں گی مقتل کی سرزمین پہ بناتا رہا حسین مقتل کی سرزمین پہ بناتا رہا حسین اسلام کی حیات کا لقشہ تمام براد